اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت اچھے چنوں کی ریسپی شیئر کروں گی یہ وہی چنے ہیں جو ہم لوگ باہر سے جا کے گرم گرم چنے پوریوں کے ساتھ کھاتے ہیں تو آج میں آپ کو یہ گھر میں بنانا سکھاؤں گی یہی پوریوں والے چنوں کے ساتھ اگر آپ انڈے بوائل کر لیں تو یہ انڈے چنے بن جاتے ہیں تو چلیے اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے آدھا کلو چنے لے لیے اس کو میں ساف پانی سے اچھی طرح ساف کر لوں گی اچھی طرح ساف کرنے کے بعد میں اس کو چھے سے آٹھ گھنٹے کے لیے بھگو دوں گی بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ رات کو بھگو دیں اور صبح چنوں کو بوائل کر لیں دیکھ سکتے ہیں چنے تھوڑے سے پھول گئے ہیں چنے جب ہم بھگو دیں تو چنے سائز میں ڈبل ہو جاتے ہیں اب انہی چنوں کا پانی لے کر میں اس کو ککر میں ڈال دوں گی اس پانی کو میں نہیں پھینکوں گی اسی پانی کو یوز کروں گی اس کے اندر اگر آپ ایک چمچ لال میچ کی ڈال دیں گے آپ خود بھی ٹرائے کیجئے گا کہ چنوں کا پانی کبھی بھی دیکچی سے یا ککر سے باہر نہیں نکلے گا یہ ایک بہت اچھی ٹپ ہے آپ لوگوں کے لیے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا میں ٹرٹی مینٹس کے لیے چنوں کو پریشر دے دوں گی آپ چاہیں تو دیکچی میں بھی بنا سکتے ہیں ٹرٹی مینٹس ہو گئے ہیں میں نے پریشر بند کر دیا تھا ککر کا ڈھکن میں نے کھول دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اس میں سے سٹیم باہر آ رہی ہے چنیں بہت اچھے سے بوائل ہو گئے ہیں مجھے اتنے ہی بوائل چاہیے تھے سب انگریڈنس میں نے ریڈی کر لیے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ڈالا ہے میں نے 1 ٹی سپون لال میچ 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون سابت زیرہ 1 ٹی سپون نمک اور 1 ٹی سپون گرم مسالہ اس کے ساتھ جائیں گے 2 ٹکڑے دارچینی کے 6 ادد لانگ چنیں میں نے بوائل کر لیے ہیں مسالہ بنانے کے لیے 2 ادد پیاس 4 ہری مرچیں 1 چھوٹا ٹکڑا ادرک کا اور 1 ادد ٹی مارٹر اس کے ساتھ میں نے لے لیا ہے 1 فورت کپ آئل 2 کپ یہ چلوں کا پانی ہے اس کے ساتھ ہی میں نے سمپل پانی بھی لے لیا ہے اگر مجھے ضرورت ہوئی تو میں استعمال کر لوں گی ایک انڈا لے لیں اس کو بوائل کر لیں یا جتنے آپ ڈالنا چاہیں انڈے لے لیں اب میں شیکر کے اندر مسالہ بنانے کی چیزوں کو شیک کر لوں گی یعنی کہ اس کے اندر ہے دو ادد پیاس 4 ہری مرچیں ایک ٹیمارٹر اور چھوٹا ٹکڑا ادرک کا ان سب کو لے کر میں شیک کر لوں گی مسالہ دو تین طریقوں سے بنایا جاتا ہے آج میں آپ کو ڈیفرنٹ طریقہ بتا رہی ہوں عموماً گھروں میں پہلے پیاس فرائی کر لیا جاتا ہے لیکن یہ اس سے ڈیفرنٹ ہے پہلے میں اس کا مسالہ بنا لوں گی ان سب چیزوں کو کر لوں گی میں شیک اور اس میں تھوڑا سا پانی جائے گا اس کی بن جائے گی اچھی سی پیسٹ میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں شیکر میں ایک منٹ کے لیے چلا دوں گی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اب میں ایک پین کے اندر 1 فورٹ کپ آئل لے لوں گی آئل ڈالنے کے بعد میں اس کے اندر جو میں نے چیزیں شیک کی ہیں وہ میں آئل میں ڈال دوں گی آپ نے آنگ بہت زیادہ تیز بھی نہیں رکھنی کیونکہ یہ مسالہ بہت جلدی جل جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا اچھی سی پیسٹ بن گی ہے اب میں اس کو گولڈن فرائے کر لوں گی آپ لوگوں نے اس کے اندر مسلسل چمچ ہلاتے جانا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے جلے نہیں یہ دیکھئے اسی طریقے سے آپ لوگوں نے بھی اس میں چمچ ہلانا ہے اور اسے گولڈن براؤن کر لینا ہے مسالہ گولڈن فرائے ہونے والا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آئل اوپر آ گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اب مسالہ بلکل ریڈی ہونے والا ہے آپ نے اس کے اندر چمچ ہلاتے جانا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگ جائے جل نہ جائے اب اس کے اندر میں مسالے شامل کر دوں گی سب سے پہلے میں اس کے اندر نمک ڈال دوں گی ون ٹی سپون نمک ڈال آئے میں نے اس کے اندر اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر شامل کر دوں گی لال مرچ کا پاؤڈر ون ٹی سپون ون ٹی سپون ہل دی جائے گی اس میں پیاس کو گولڈن فرائے کرنے کے بعد تمام مسالے اس میں شامل ہو جائیں گے اس کے ساتھ میں نے لیا ہے ون ٹی سپون سابت زیرہ آپ چاہیں تو پساوا بھی لے سکتے ہیں لونگ لے لیا ہے میں نے چی اڈر اس کے ساتھ میں اس کے اندر ڈال دوں گی چکن کیو اس مسالے کو اچھے سے کر لوں گی میکس آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اسے اچھی طریقے سے میکس کرنے کے بعد اس کے اندر میں شامل کر دوں گی چنے جو میں نے پہلے سے ہی بوائل کر لیا ہے میں نے آپ کو دکھا دیا ہے چنے کس طریقے سے بوائل کیے تھے میں نے چنے ڈالنے کے بعد اس میں ہلا دوں گی چمچ تاکہ یہ اچھا سا مسالہ اس کے اندر میکس ہو جائے آپ نے چنے بہت زور سے نہیں ہلانے تاکہ چنے ٹوٹ نہ جائیں چنے اسی طرح رہیں گے اگر آپ سوفٹ پلی چمچ ہلائیں گے یعنی آرام آرام سے ہلائیں گے اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر شامل کر دوں گی دو کپ چنوں کا پانی اس کے اندر میں نے سادہ پانی بلکل استعمال نہیں کیا کیونکہ چنوں کا پانی اتنا تھا کہ اس میں یہ اچھی سی گریوی ریڈی ہو سکتی تھی اس لئے میں نے اس کے اندر سادہ پانی نہیں ڈالا چنوں کا پانی شامل کرنے کے بعد میں اس کو ڈھک دوں گی تاکہ اس کے اندر اچھی سی سٹیم بن جائے اور چنے تھوڑے سے اچھے سے تھوڑے اور سوفٹ ہو جائیں فائیو مینٹس کے لئے میں نے ڈھکن دے دیا ہے اس کے اوپر فائیو مینٹس کے بعد میں اس کا ڈھکن اٹھا دوں گی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی گریوی ریڈی ہوگی ہے اس کی گریوی نہ بہت زیادہ تھک ہے نہ ہی بہت زیادہ لیکویڈی ہے آپ اس کی کنسسٹنسی چیک کیجئے یہ دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں یہ جتنے اچھے دیکھنے میں لگ رہے ہیں کھانے میں اس سے بہت اچھے ہیں اب میں اس کے اندر دھنیا ایڈ کر دوں گی جو میں نے باری کاٹ کے رکھا تھا اس میں چمچ اچھے سے ہلانے کے بعد میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی چنے بلکل ریڈی ہو گئے ہیں آپ جب اس ریسیبک کو ٹرائے کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ باہر سے بہت اچھے بنے ہیں مارکیٹ سے بہت زیادہ اچھے بنے ہیں کیونکہ آپ نے اس کو گھر میں ریڈی کیا ہے اور یہ بہت جلدی ریڈی ہو جاتے ہیں چنوں کا پانی اس نے شامل کیا تھا اس لیے اس کی کنسسٹینسی اس طرح کی بنی ہے یعنی کہ یہ ٹھک ہیں نہ بہت زیادہ لیکویڈی ہیں ڈش آؤٹ کرنے کے بعد میں اس کے اوپر گرم مسالہ سپرنکل کر دوں گی گرم مسالے سے چنوں کی خوشبو بہت اچھی ہو جاتی ہے خوشبو انہینس ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر دو ہری مرچن شامل کر دوں گی آپ چاہیں تو چنوں کی اندر بوائل انڈا ڈالیں بوائل انڈا ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ اور اچھا ہو جاتا ہے یہ انڈے چنے بن جاتے ہیں اگر آپ اس کے اندر انڈے شامل نہیں کریں گے تو یہ وہی چنے ہیں جو آپ بزار سے جا کے پوریوں کے ساتھ کھاتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا دیکھ سکتے ہیں میں نے کتنی جلدی گرمہ گرم چنے ریڈی کر لیے ہیں اور یہ وہی چنے ہیں جو آپ لوگ پوریوں کے ساتھ کھاتے ہیں اسی دن میں آپ لوگوں کو پوریاں بنانا بھی سکھاؤں گی بہت ہی سوفٹ بہت ہی ٹیسٹی ہوں گی آپ لوگ بھی یہ چنوں کی ریسیپی ٹرائے کیجئے انجوائی کیجئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے